بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل آپ کے گھر کے اندر سے تعویز نکلتے ہیں آپ کے گھر کے اندر سے تعویز نکلتے ہیں آپ اس تعویز کو پکڑ کے پریشان ہو جاتے ہیں پہلے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا دوسرا ذہن میں آتا ہے کہ کس سے جا کی تعویز کے بارے میں پوچھیں تیسرا ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے ہمارے اوپر تو کوئی تعویز نہیں کر دیا اور پھر ہم کسی کے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ تعویز نکلا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ کے ساتھ اس کو جوڑ کے اور پھر آپ کی طرف بھیج دیتا ہے کہ جی آپ پہ کسی نے جادو کر دیا تو میں آج آپ کو آسان سا طریقہ بتاؤں گا آسان سا عمل بتاؤں گا آسان سی چیز بتاؤں گا کہ اگر آپ کے گھر سے دکان سے فیکٹری سے گاڑی سے تعویز نکلتے ہیں اور وہ تعویز آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لگ جاتے ہیں آپ اس تعویز کو پکڑ کے پریشان نہ ہو آپ اس تعویز کو پکڑ کے پریشان نہ ہوں اگر آپ کے گھر سے نکلتے ہیں تو تب بھی پریشان نہ ہو آپ کی دکان سے نکلتے ہیں آپ تب بھی پریشان نہ ہو آپ کی گاڑی سے آپ کے دفتر سے کہیں سے بھی آپ کو ملتے ہیں ان تعویزوں کو اکٹھا کر لیں ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے یہ کہیں سے آپ کو کوئی گچھا سا ملتا ہے تو آپ ان کو پکڑ لیں پکڑنے کے بعد ان کو کھولیں نہیں چیک نہ کریں کہ دیکھیں اس میں کیا عبارتیں لکھی ہوں گے اور کیا لکھا ہوگے وہ سارے تعویز جمع کریں اس کو ایک شاپر میں ڈالیں شاپر میں ڈالنے کے بعد جا کے آپ کسی نہر کے اندر اس کو پھینک دیں جب آپ نہر کے اندر پھینکے گے تو واپس جب آپ آئیں صدقہ دیں گھر میں تین مرتبہ صورت یاسن پڑھیں صورت یاسن پڑھنے کے بعد اس صورت یاسن کا جو پانی ہوگا جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو پانی پہ دم کیجئے پورے گھر میں پانی چھڑک دیں اور کوئی صدقہ نکال دیں انشاءاللہ ان تعویزوں کا جو اثر آپ کے گھر پہ ہوگا یا بچوں پہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اس صدقے سے صورت یاسن سے ختم ہو جائے گا اور ان تعویزوں کو اگر کوئی ایسا بندہ پکڑتا ہے جو ڈپریشن کا پیشنڈ ہے وہ پکڑتا ہے جس کے دل میں خوف ہے تو وہ ایک کاغذ ہے ان کو اللہ کی سپورت کر کے تو یہی سمجھے کہ اللہ کی سپورت جب کر دیئے تو کچھ نہیں ہوتا تو ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے ان کی طرف دھیان نہیں رکھنا چاہیے ان چیزوں سے باہر نکلیں اور اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے آئیں جب آپ کامیابی کے بارے میں سوچیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کو نہ تنگ کریں گی اور نہ ہی آپ کو کچھ کہیں گی اور نہ ہی آپ کی طبیعت خراب کریں گی ایک آدمی میرے پاس آیا مجھے آکے کہنے لگا کہ رات کو انہوں مجھے چکر آئے کہتے ہیں میں نے کروٹ بدلی میں یا آئیے آپ کو وہم کی بات بتانے لگا ہوں کہ جو وہم لوگ کرتے ہیں اور وہم میں تعویزوں کو پھر لے کے آتے ہیں پھر اس سے جھگڑا بناتے ہیں کہنے لگے میں سویا تو اچانک میری طبیعت خراب ہوئی میں نے کروٹ بدلی پھر کروٹ بدلی تو کہتے ہیں مجھے عجیب سا فیل ہوا میں اٹھ کے بیٹھ گیا اب اٹھ کے بیٹھا تو کہتے ہیں مجھے چکر ایسے آ رہے ہیں نا تو میں نے اپنی بیگم کو کب بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہے ہیں آگے سے بیگم بھی حضرت تھی تو اس نے کہا کہ رات کو تمہاری بہن آئی تھی اور کی بات ہے اس نے کوئی تعویز رکھا کہتے ہیں ہم دونوں لگے اور گھر کو نہ ڈھونڈنا شروع کر دیا بیڈ کو اٹھایا میٹرس کو اٹھایا بیڈ شیٹ اٹھائی نیچے دیکھا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں نکلا نا کہتے ہیں کہیں دبا کے کچھ گئی ہے وہی بندہ دوسرے دن مجھے آ کے کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں میں نے کہا تم نے کیا کیا میں نے اس کو کچھ عمل بتا دیا میں نے کہا یہ کر لو اب یہ وہم کے اندر ہے کہتے ہیں میں کسی حکیم کی دعائی کھا رہا تھا کوئی پھکی کھا رہا تھا اس میں کوئی نشہ سا تھا وہ میں نے وہ چھوڑی تو میں ٹھیک ہو گیا یعنی یہ لوگوں کی منٹیلٹی ہے یہ لوگوں کی سوچ ہے یہ لوگ خود کو خود وہم ڈالتے ہیں پھر اس وہم کو لے کے ڈاکٹر یا آمل کے پاس جاتے ہیں آمل یا ڈاکٹر پھر اس کو دیکھتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بلیڈ پریسر چیک کر کے کوئی میڈیسن دے دیتا ہے داموالے کے پاس جاتے ہیں تو وہ داموالا کیا کرتا ہے جی کہتے ہیں تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ایک بڑیا میرے پاس آئی بڑی مائی آئی تو اس نے نا ایک تعویز پکڑا ہوا نا مجھے کہتی ہے کہ بیٹا بیٹا اس کو چیک کرو میرے گھر کی یعنی انماری سے یہ تعویز نکلا ہے اور میری جو بہو کی انماری تھی اس کی اندر سے نکلا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دے دے مجھے میں نے رکھ دیا میں نے کہا میں چیک کر کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا چیک کریں چیک کریں اب میں نے جب کھولا اس کو تو مجھے ہسی آئی لیکن میں نے کنٹرول کر لی نا ایک آپ کو شاید پتا ہو کہ ایک ڈائری ملتی ہے اس کے پیپر بڑے باریک سے ہوتے اس ڈائری کا وہ ایک پیپر تھا جس کو فورڈ کیا ہوا تھا اور وہ کافی دیر رکھنے کی وجہ سے نا اس پہ تھوڑے سے نمی کی وجہ سے کچھ نشان پڑ گئے اب میں نے جب اس کو دیکھا میں نے کہا اگر میں نے اس کو کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے تو یہ کسی اور کے پاس لے جائے گی تو میں نے ویسی اس بڑیہ سے کہا میں نے کہا ہو 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 یہ تو بڑا سخت تعویز آپ کے اوپر ہوا ہے کہتے ہیں میں نے جب سے پڑے میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے اچھا میں نے اس کو کہا کہ آپ جا کے نا یہ صدقہ کریں اور اس کے بعد نا آپ یہ پڑے اور میں اس کے اوپر پڑھائی کرتا ہوں تو اس کا اثر ظاہل ہو جائے گا اب کل جب وہ میرے پاس آئی تو کہتے ہیں جب سے آپ نے وہ عمل کیا ہے نا تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے میں بھی ٹھیک ہو گئی ہوں جو آگ لگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور وہ تھا اخبار کا ٹوٹا نا تو کچھ اس طرح کے بھی وہمی لوگ ہوتے ہیں وہمی عورتیں ہوتی ہیں وہمی مرد بھی ہوتے ہیں اور گھر میں کچھ ایسے ہوتے ہیں بڑے جو وہم کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یہ کر لو گو تو ان چیزوں سے پریشان نہ ہوں یہ چیزیں اگر نکل آئیں اگر تعویزوں سے گھر اجڑتے یا تعویزوں سے لوگوں کی زندگیاں اجڑتی تو یہ دنیا آپ کو قائم نظر نہ آتی یہ پھر تعویز کر کر کہ پہلے امریکہ کو ختم کرتے پھر دوسرے کو کرتے پھر تیسے تو اس لیے مختصر بات یہ ہے کہ یہ جب نکل آئیں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہی آئے گی رونک ہی آئے گی خوشی ہی آئیں گی آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے آپ کے پاس ہم اچھی سے اچھی انفرمیشن اور بہتر سے بہتر انفرمیشن بھیجتے رہیں گے آپ جب ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو شیئر کر دیا کریں کومنٹ کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور اس لیے کیا کریں کیونکہ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کے لیے یہ چیزیں بنا رہے ہیں اپنے بڑی ہی مصروفیت سے ٹائم نکال کے آپ کے لیے ویڈیو بنا کے آپ کے پاس بھیجتے ہیں اور بڑے لوگوں کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں بہت لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں وہ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمیں یہ فائدہ ہوا یہ فائدہ ہوا تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کے لیے یہ چیزیں بناتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ